بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے چھے مین ڈومینز کی بجائے چار مین ڈومینز کر دیئے ہیں اور جس کے انہوں نے چار مین ڈومینز کے ساتھ تیرہ نوٹ بارہ بلکہ تیرہ سب ڈومینز کر دیئے ہیں ہم دو مین ڈومینز اور چھے سب ڈومینز کور کر چکے ہیں پچھلے نشستوں میں جو پہلا مین ڈومین تھا وہ سیلف آویرنس کا تھا اور اس کا ایک ہی سب ڈومین تھا ایموشنل سیلف آویرنس کا جو دوسرا مین ڈومین تھا وہ سیلف مینجمنٹ کا تھا اور اس میں ہم نے بات کی تھی ایموشنل بیلنس کی ایڈپٹیبیلیٹی کی اچیومنٹ اورینٹیشن کی اور پوزیٹیو آؤٹلک کی آج ہم تیسرا مین ڈومین لیتے ہیں جو ہے سوشل اویرنس کا اور اس کے دو سب ڈومینز ہیں تو اس پہ ہم آج بات کرتے ہیں دیکھیں سوشل اویرنس ویسے تو ظاہر ہے ہماری جو جو بھی ہمارے اردگرد ہو رہا ہے اس سے اویر ہونا ضروری ہے کہ حالات کیا ہیں دنیا کدھر جا رہی ہے لوگوں کی سوچ کا لیبل کس طرح سے چل رہا ہے ان کا دھارہ کدھر چل رہا ہے یہ ساری ایسی چیزیں جن سے باخبر رہنا چاہیے اگر ہم اپنے آپ کو بالکل علوف رکھتے ہیں تو پھر ہم لوگوں سے ڈیل نہیں کر پائیں گے دیکھیں نا کوئی کوئی آرٹ کیس ہو سکتا ہے جیسے کوئی بہت بڑا آرٹس سیلٹ سے اور اسے کوئی پریشانی نہیں ہے اس بات سے کہ دنیا کدھر جا رہی ہے نہیں جا رہی ہے بس اس کی ایک سیٹن فالوئنگ ہے وہ اپنا آرٹ کریئٹ کرتا ہے اور دنیا میں کسی سے واسطہ نہیں رکھتا ٹھیک ہے تو اس کو تو آپ اس کے حال پہ چھوڑ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جائے رہے آپ کا ایک آپ نے معاملہ اپنا تیہ کر لیا ہے تو ٹھیک ہے پھر آپ کو اللہ نے اتنی صلاحیت دے تھی اور آپ نے اس کو اس طرح سے منیج کر لیا ہے کہ اب لوگوں کو آپ کی صلاحیت کا پتہ چل گیا لوگ کھچے چلے آتے ہیں اور یہ صرف آرٹس نہیں ہیں اور بھی اس طرح کے لوگ ہیں جن کو پھر لوگ فالو کرنے لگ جاتے ہیں اور وہ لوگوں کو فالو نہیں کرتے تو سوشل اویرنس یعنی میں ایک بڑی اگزامپل دوں تو آج کل کے دور میں واصف علی واصف صاحب زیادہ پاپلر ہیں کمپیرٹو جب وہ حیات تھے تو جب وہ حیات تھے تو بڑے کم لوگ ان کے پاس پہنچتے تھے وہ تو یہ حلہ بھلا کرے یہ کچھ اشواقہ میت صاحب اور کچھ چند لوگ تھے یہ ان کے پاس جا پہنچے اور انہوں نے جا کے تو پھر ان کا نام مشہور کرنا شروع کر دیا اور اس کے بعد وہ زیادہ عرصہ رہے بھی نہیں اب تو ان کو لیکن اب لوگ ان کی چیزیں نکال نکال کے نئے سرے سے پبلش کر رہے ہیں اور اس کو پرموٹ کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں اور ان کے نام کو ان کیش کرنے کی کوشش فرما رہے ہیں تو بہرحال وہ اپنا اپنا ایک معاملہ ہے لیکن سوشل اویرنس ہونی چاہیے پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کون ہیں کہاں ہیں ہماری پلیس کیا ہے باقی ہمارے اردگیت کیا ہو رہا ہے تاکہ ہم اپنے روئیوں کو اس کے مطابق اڈاپٹ کر سکیں سوشل اویرنس کے دو سب ڈومینز ہیں میں نے جیسے کہا ایک ایمپیسی ہے ایمپیسی ایک بہت آج کل تو بڑا ہی باز ورڈ ہے ہر کوئی ایمپیسی کی گفتگو کرتا ہے ایمپیسی کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتا ہے ایمپیسی کی اگزامپلز لے کے آتے ہیں کہ بیسیکلی ایمپیسی یہ ہے کہ آپ دوسروں کے شوز میں کھڑے ہو کے چیزوں کو دیکھ سکیں آپ ان کے پوائنٹ افیو سے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کر سکیں آپ ان کے پوائنٹ افیو سے ریلیٹ کر سکیں it is not about accepting it is not about doing anything else it is basically to understand کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں یہ اس سے اگلی سٹیج ہے کہ پھر آپ اس کو accept کرتے ہیں یا اس کو counter کرتے ہیں یہ ایک الگ بات ہے یعنی in its simplest example جو آج کل ہو رہا ہے جیسے میں نے کہا political جو معاملے چل رہے ہیں ایمپیسی نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے یعنی میں دوسرے شخص کا پوائنٹ افیو سمجھنا نہیں چاہتا میں ایمپیسیٹک نہیں ہوں اس بارے میں میرا خیال میں بس جو میرا پوائنٹ افیو ہے وہ important ہے اور وہ کافی ہے تو اگر وہ اس سے relate کرتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے نہیں کرتے تو میری طرف سے جواب ہے تو ایمپیسی بیسیکلی تو یہ ہے کہ ہم دوسروں کے پوائنٹ افیو کو سمجھ سکیں میں نے جیسے کہا میں دوبارہ repeat کر رہا ہوں کہ اس کو مان لینا accept کر لینا اس سے agree کر لینا یہ قطن ضروری نہیں ہے but we need to understand پھر ایمپیسی کی کئی اور شکلیں بھی ہیں فرض کیجئے کوئی شخص مشکل میں ہے اور آپ کو کوئی اندازہ نہیں اس بات کا اور آپ اس کا اندازہ لگانے کی کوشش بھی نہیں کر رہے یا آپ کو کسی نے آ کے بتا بھی دیا فرض کیجئے کہ جی اس طرح کا کچھ معاملہ اس کا چل رہا ہے تو you totally ignore that deliberately کہ مجھے اس سے کیا دلچسپی ہے مجھے تو یہ چاہیے میری بلا سے جو مرضی ہوتا رہے یہ ایمپیسی نہیں ہے ایمپیسی یہی ہے جو point of views ہیں جو سوچ ہیں جو ان کے معاملات ہیں ان کے یہ sympathy نہیں ہے یعنی آپ ان کو support ضروری نہیں ہے کہ کر رہے ہیں یا ان سے آپ کو charity نہیں کر رہے ہیں ان سے بات ہمدردی کا اظہار نہیں فرما رہے ہیں بلکہ آپ ان کی position کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ آپ سمجھ لیتے ہیں تو پھر جو اس کے مطابق مناسب رویہ ہے وہ آپ کر لیتے ہیں سمجھنے کے بعد وجود آپ سختی بھی کر سکتے ہیں سمجھنے کے بعد آپ نربی بھی کر سکتے ہیں جو بھی مناسب رویہ ہے میں نے کہا جو appropriate ہے اس حالات میں وہ آپ کر لیجئے گا تو یہ آپ کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا this is what empathy is actually empathy جیسے میں نے کہا آج کل ہے تو صحیح بہت اس کا تذکرہ ہے لیکن اس سے ہماری empathy میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہوا یعنی اتنی گفتگو کے باوجود اور trending بھی چل رہی ہیں corporate میں بھی ہو رہی ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے اور اس پہ لکھا بھی جا رہا ہے لیکن ہماری عام زندگی میں empathy ابھی تک کوئی زیادہ داخل نہیں ہوئی ہم اپنے رویہوں پہ اسی طرح سے سخت ہیں قائم ہیں بند ہیں ہم اپنے آپ کو open up نہیں ہونے دیتے ہم کہتے ہیں جی مجھے تو میرا تو یہ معاملہ ہے آپ کا جو بھی ہے اپنے پاس رکھیے میرا یہ ہے اگر آپ اس کو اس کو adopt کر لیتے ہیں اس کو accept کر لیتے ہیں تو میری آپ کی ٹھیک ہے تعلقات اگر نہیں کرتے تو میرے آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں کتنی اچھے خاصے لوگ ہیں جو آپ اس میں لڑے ہیں روز اس بات کے اوپر کسی ایک third party کے ریفرنس سے لڑے ہیں کہ نہیں ہوں ہونا چاہیے تھا نہیں ہوں ہونا چاہیے تب بغیرہ بغیرہ anyway so empathy یہ یعنی ہم تیسرے domain کی بات کر رہے ہیں which is social awareness اور اس میں سے جو پہلا سب domain ہے وہ empathy empathy کے بغیر social awareness ہو نہیں پائے جی this is a critical part of social awareness جب تک ہم لوگوں کے point of view کو ان کے حالات معروضی حالات جن کو ہم کہتے ہیں ground realities کے مطابق سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے ہم socially aware نہیں ہو پائیں گے تو لہٰذا social awareness کا جو ایک بڑا critical element ہے sub domain ہے وہ empathy اور جو دوسرا ہے وہ organizational awareness ہے چونکہ ہماری زندگی اسی طرح سے ہے یعنی ہم ایک بہت بڑا حصہ اپنی زندگی کا کام پہ گزارتے ہیں کسی نہ کسی organization میں ہے چھوٹی ہے بڑی ہے ہزاروں لوگ ہیں اس میں یا سینکڑوں لوگ ہیں یا بی سیوں یا دسیوں لوگ ہیں بہرحال organization میں ہم کام کرتے ہیں تو ہماری جو organization ہے وہ ہم پہ بہت زیادہ اثر ڈالتی یعنی ہمارا چونکہ لمبا عرصہ کام کرتے ہیں تو ہمارے رویے ہماری سوچ ہمارے جو بھی جو orientation دے مختلف اقسام کی ہمارا emotional balance ہماری خوشی غمی یہ بہت کچھ organization کے ساتھ جڑ جاتی اور وہ اسی طرح سے چلتا ہے یعنی اگر ہم اگر ہم stressful organizations میں کام کر رہے ہیں تو ہم چڑچڑے ہو جائیں گے ہم پریشان رہیں گے ہم کسی سے بات نہیں کریں گے ہم گھر میں بھی لڑیں گے گھر کے باہر بھی لڑتے رہیں گے کوئی نہ کوئی avenue ڈھونڈیں گے جس میں ہم اپنی frustration نکال سکیں چاہے وہ جلسے میں جا کے توڑ پھوڑ کرنے سے نکال سکیں یا گفتگو میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ کے نکال سکیں یہ سب outlets ہیں expressions ہیں basically جو ہم اپنی frustrations کو کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں so یہ organizational awareness کا purpose اس کے بھی multiple dimensions ہیں یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہماری organization کیا ہے اور ہم کیا ہیں اس میں چونکہ جب ہم یہ جان لیں کہ ہم کیا ہیں ہماری organization کیا ہے ہم اس کے اندر کہاں پہ کھڑے ہیں تو پھر ہم یہ تیہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کہاں جانا ہے ہر چیز interlinked ہے پھر پچھلی achievement کی orientation سے اس کو جوڑیے تو ہم اپنی achievement کی orientation کو use کریں گے and if I am here and I know the organization تو پھر I will try to find my way کہ اچھا مجھے یہاں سے یہاں جانا چاہیے یہاں سے یہاں جانا چاہیے اور یہاں سے یہاں جانا چاہیے اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر میں نہیں کر پاؤں گا similarly organizational awareness کا دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ چونکہ ہماری زندگی کا بہت بڑا working یا ہماری جو جو کہلے جاگتی ہوئی زندگی کا بہت بڑا حصہ organizations میں کام پہ گزرتا ہے کہ اس کا ہماری زندگی پہ بڑا impact ہے there's a lot of literature on that actually کہ ہم ہمارا ہماری زندگی پہ کتنا بڑا اثر ہے اس کا یہ work life balance challenge تو بات کی گفتگو ہے لیکن اصل میں تو ہم جتنا مرضی work life balance maintain کر لیں لیکن جو بھی ہماری organization ہے اس کا اس کا جو بھی معاملہ ہے وہ ہم پہ impact کرتا ہے تو جب ہم aware ہوتے ہیں تو پھر ہم چیزوں کو بہتر طریقے سے handle کر سکتے ہیں ہم adapt کر سکتے ہیں اپنے آپ کو تاکہ stress کم ہو جائے ہماری اور ہماری جب understanding بہتر ہوتی ہے تو ہماری stress ویسے بھی نسبتاً بہتر ہو جاتی ہماری acceptance کا level بہتر ہو جاتے کہ اچھا ہاں ٹھیک ہے یہ ایسے ہی ہے اور یہ شاید چین نہیں ہوگا اس پہ روز کڑنے سے فائدہ نہیں ہے we need to find a way تاکہ ہم اس کو کسی نہ کسی طرح سے اس کا impact minimize کر کے آگے چلتے رہیں جو بھی آپ اس کے مطابق رویہ اختیار کرتے ہیں تو organizational awareness کا دوسرا part یہ ہے تو تیسرا main domain جس کی بات ہم نے آج کی ہے basically وہ ہے جو social awareness کا ہے اور ہم نے بات self سے شروع کی کہ پہلے تو self awareness ہونی چاہیے جب ہم self سے aware ہو جائیں گے تو پھر ہم self کی management کرنے کے قابل ہو جائیں گے یا ہونا چاہیے ہمیں اگلی اگلی development کی stage یہ ہے right یعنی پہلے ہم اپنے آپ سے aware ہوں پھر ہم self کو اچھے طریقے سے manage کر سکیں جس میں ہم نے اس کے sub domains کی بات کی اب اس سے اگلہ logical step یہ ہے کہ ہم socially aware ہوں اور ہم social awareness کو لے کے چلیں آگے اور social awareness میں اس particular جو 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 thesis ہے اس کے اندر دو sub domain جنہوں نے ایڈ کی ہیں ایک empathy ہے جو ہر جگہ چاہیے job میں job کے باہر سڑک پہ چلتے پھرتے فلاں ہر جگہ پہ بے شمار empathy چاہیے اور empathy جیسے میں نے کہا نہیں ہے کچھ نہیں ہے sympathy نہیں ہے ہمدردی نہیں ہے خیرات نہیں ہے it is it is a رویہ it is a view to understand the other people's situation اور پھر جو بھی ان کی situation ہے جب آپ اس کو سمجھ لیں تو پھر اپنا رویہ اس کے مطابق آپ adjust کر سکتے ہیں ہو سکتا کہیں sympathy آپ کریں ہو سکتا کہیں آپ sympathy نہ کریں ہو سکتا کہیں آپ accept کر لیں ہو سکتا کہیں accept sympathy is a critical critical baseline کہ جہاں سے actually social awareness کا معاملہ شروع ہوگا اور اس کا دوسرا part ہے organizational awareness کا چونکہ ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ organizations میں گزرتا ہے تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جس جگہ بھی ہیں جہاں بھی ہیں اس کی awareness ہمیں ہو completely even if we work for a large organization and we are a small part in that even then we need to understand the organization اب تو خیر ایسے بھی کہتے ہیں کہ دیکھئے جو corporate objectives ہیں اور corporate values ہیں یہ دونوں چیزیں top guy سے لے کے اور security guard کھڑا ہے وہاں تک پتا ہونی چاہے یہ کہتے ہیں یہ یعنی recommended ہے لیکن practically صورتحال اس کے بالکل برقس ہیں یعنی وہ جس نے corporate values لکھی ہیں چار چھے لوگوں نے وہ ان کو بھی یاد نہیں ہوں گی پورے طریقے سے لیکن ان کے کمرے میں لگی ہوں گی تو شاید دیکھ آپ کو بتا دیں گے corporate objectives جن چند لوگوں کی ذمہ داری ہے ان کو یاد ہوں گے لیکن باقی تو کسی کو پتا بھی نہیں ہوگی اس سے باقی ان کو کسی کو گئی دلچسپی بھی نہیں ہوگی اس سے اور وہ openly کہتے پھرتے ہیں کہ میرا کیا واسطہ ہے corporate objective ہے نا کہ ہم 5 billion کی company بننا ہے تو بھئی وہ بزنس جو کرتے ہیں ان کی ذمہ داری میں تو ایچ آر میں بیٹھ ہوں میری ذمہ داری نہیں ہے میں تو اکاؤنٹس میں بیٹھ ہوں میری تو ذمہ داری نہیں ہے جا کے 5 billion کرنا جس کی ہے وہ کرتے رہے حالانکہ یہ بالکل ایک false presumption ہے دیکھیں جب تک پوری اگنیزیشن ایک اٹھی موو نہیں کرے گی تب تک یہ معاملہ نہیں ہو سکے گا تب تک کوئی اپنا objective achieve نہیں کر پائے گا تو لہذا اگنیزیشن awareness اس میں اپنی جگہ کی awareness اور اپنا path متعین کرنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں سے اپنے connections کو determine کرنا اور ان کو اچھے طریقے سے لے کے چلنا یہ social awareness آج کی نشست نمیان روکتے ہیں اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابی آتا فرمائے اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین